احمد و نسلم و نسلم على رسوله کریم اما باز فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدین الحق لیزیره وعلى الدین کلی عن اناسا رضی اللہ تعالی عنه قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلاس من اصل الایمان القف عن من قال لا الہ الا اللہ لا تکفره بزنب ولا تخرجه من الاسلام بعمل والجهاد مازم مزباسنی اللہ الہ ان يقاتل آخر هذه قمة التجاد لا يبتلہ جور جائر ولا عدل عادل والایمان بالاقدار اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حبیض مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حبیض مجید مجھے آج کی لششت میں عنوان یہ دیا گیا کہ مسئلہ ختم نبوت کے عنوان پر عقابر علماء دیوبن کی خدمات کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے عقیدہ ختم نبوت پر بات کرنی آسان ہے عوام کو گرمانے کی بات کہنی بہت آسان ہے عوام کو یہ کہنا قربانی دینے کے لئے تمہیں تیار ہو جانا چاہیے یہ باتیں کہنی بڑی آسان ہیں مگر میرے عقابر علماء دیوبن نے قربانی کی ابتدا کی ہے علامہ انور شاہ کشمیر رحمت اللہ رہ ایک فارغ ملحدین کے نام پر کتاب بھی لکھتے ہیں نزول عیسیٰ کے نام پر کتاب بھی لکھتے ہیں لیکن علامہ انور شاہ کشمیر زوف اور بڑاپے کی عالم میں دارن دیوبن سے چل کے بہاول پر کی سرزمین پہ ایک عورت کی آغاز کے لبائک کہتے ہوئے عقید ختم نبوت کو بیان کرنے کی عدارت میں گرج کر بیان دیتے ہیں اور مرزائی مناظر مسلم و ثبوت کی عبارت تواتر مانوی کی کو بیان کرتے ہوئے غلط بیان کرتا ہے تو علامہ انور شاہ کشمیری عدالت میں کہتا ہے کہ محترم جج مرزائی مناظر نے ججل سے کام لیا اور عبارت کو بدر کر پیش کیا تو جج کہتا ہے شاہ جی تمہارے پاس کتاب موجود نہیں آپ نے کیسے کہہ دیا علامہ انور شاہ کشمیری کہتا ہے میں نے آج سے چھتیس سال قبر اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا اگر بعد میری غلطوں میں شکست لکھ دوں گا حضرت قاضی عسانہ عسان شجابادی ملتان جیر میں نظر بندی کے آیام کاٹ رہے ہیں خدر والد گرامی کا جنازہ اٹھا انگریز کہتا ہے مافی مانگل و پیرول پر حاک کر دیا جائے گا عسانہ عمد شجابادی کہتا ہے والد کے جنازے میں شرکت نگرمہ مجھے گوارہ ہے مگر پیغمبر کی خاطر جیل سے نکل جاؤ مجھے گوارہ رہی ہے کتر حضرت مولانا محمد عدی جلندری نبراللہ مرقدہو ملتان میں انیس سو چھپن میں جیل کاٹ رہے ہیں حضرت کے بڑے بھائی حاجی صاحب کا انتقال ہوا حضرت جیل سے باہر نہیں آئے پھر ایک وقت آیا حضرت کے بھائی حاجی اسمائیل کا جنازہ اٹھا پیرول پر باہر رہا کیا گیا ابھی گوہ میں نہیں پہنچے ایک آدمی معانکہ کر کے کہتا ہے حضرت آپ کے علم میں ہے کہ تمہارا بھائی پہلے محمد عبداللہ کا انتقال ہوا جب تم جیل میں تھے ابھی جس کے لئے تم آئے ہو تمہارے بھائی اسمائیل کا جنازہ اٹھا تمہارے علم میں ہے کہ رات کو تمہارے دوسرے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا حضرت ان دونوں کی قبروں میں کے والد زندہ تھا صبح ہی تو باپ حاجی ابراہیم کا بھی انتقال ہوا حضرت جلندری نے جنازوں کو دیکھا لیکن نمو سے صحافہ کی تحریک سے پیچھے نہیں ہوتے حضرت محمد غلام کا اس ہزاروی نبراللہ مر قدر جب انگریز مناظر مرزائی مناظر اللہ دیتا یوانسرے کے علاقے میں گیا تو غلام کا اس ہزاروی میدان میں نکلا خدر بیوی نے کہا تمہارا اکلورتہ بیٹا زین العابدین تڑپ رہا ہے اگر تم مناظرے میں گئے تمہارا بیٹا ممکن ہے وفات پا جائے حضرت ہزاروی نے جواب دیا اور میں بیٹے کو طرف تبرداشت کر سکتا ہوں مگر روزے میں پیغمبر کو طرف تبرداشت نہیں کر سکتا ابھی ہزاروی اسٹیٹ پر نہیں پہنچا تھا ابھی وہ بلاری اڈے پر تھے خبر آئی تمہارے زین العابدین کے جنادہ اٹھا ہزاروی نے کہا بیٹے کا جنادہ ادا کرنا فرض کفایہ ہے پیغمبر کی نموز کی جنگ لڑنا فرض این ہے یہ میرے اکابع علماء دیوبان تھے میں بڑی جلت کے ساتھ کیا تھا ہوں انور شاہ کشمیرے نے جنگ شروع کی تھی بہاول پر کی عدالت سے اور جنگ پایا تکمیر تک بجایا قائد انقلاع مفتی محمود نے پاکستان کی اسمبلی میں اگر عدالت میں جنگ آئی ہے تو سید اسمہ سید انور شاہ کشمیرے دیوباند کا سرخیل آیا ہے اگر اسمبلی میں جنگ آئی ہے تو مفتی محمود دیوباندی آیا ہے اگر سعود افریقہ میں عدالت میں جنگ آئی ہے شیخ الاسلام مولنا تقیق عثمانی جا ہے حضرت مولنا محمد امین پکاری بھی گیا ہے حضرت علامہ خالد محمود جا ہے حضرت مولنا منظور آمد چنیوٹی گئے ہیں اگر ربے کے نام بدلنے کی بات آئی ہے جنگ نگر کا بدل کے نام رکھا گیا مولنا منظور آمد چنیوٹی نے میں یہ بہت بڑی جرت اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر مناظرہ کا مدان مرزایت نے سجایا ہے تو مقابلہ کے یہ فاتح قادیان مولنا حیات نے یہ دیوبندی تھا اگر میدان مناظرہ سجا ہے تو مقابلہ کرنے والا مولنا لال حسین اختر تھا جو دیوبندی تھا اگر مرزایت نے تحریری میدان میں نکلے ہیں تو مقابلہ کرنے والا انبر شاہ کشمیری دیوبندی تھا اگر یورپ میں جنگ لڑی ہے تو مقابلے کے لیے جانے والا جو سب بن نوری دیوبندی تھا اگر برطانیہ میں جنگ لڑی ہے خاجہ خان محمد جو بندی تھا پھر مجھے کہنے دی لئے انگریس کو نبی بنایا گیا جہاد کو ختم کرنے کے لئے جہاد کے علم کو بلند کرنے والا افغانستان میں جلال الدین حکانی جو بندی تھا مولوی یونس صالح یہ جو بندی تھا مجھے یہ بات کہنے دو اگر آج خلافت کو برپا کا خلافت کو ختم کرنے کے لئے قادیانی کو لایا گیا تو خلافت کو برپا کرنے والا ملہ عمر آج بھی جو بندی ہے انگریس کو لایا گیا انگریس کو لایا گیا انگریس کو ملک میں لایا گیا دینی نظام کو ختم کرنے کے لئے اس ملک میں وفاقل مدارس کے نام پہ دینی تعلیم کو سر بلند کرنے والا مولوی سلیم اللہ خان جو بندی ہے اگر مساجد کو مٹانے کے لئے یہاں پہ انگریس قادیانی کو کھڑا کیا گیا لال مسجد پہ قربانی دینے والا قاضی عبدالشیر جو بندی ہے اگر نموسی صحابہ کو مٹانے کے لئے اگر نموسی صحابہ کو مٹانے کے لئے انگریس کو اپنے پودے کھڑے کرنے پہلے نموسی صحابہ کی جنگ لڑنے والا اب تو ستاک کونسوی دیو بندی ہے حریر امیر عظیمت مونحک نواد دیو بندی ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہر مہات پہ علماء دیو بند نے جنگ لڑی ہے پر میرز مشرف بھی سنیں اس کی ضروریت بھی سنیں وش بھی سنیں ہم نے ہر مہات پہ جنگ لڑی ہے اگر تم نے جنگ چھیڑی ہم تمہیں اپنے اکابر علماء جو بندے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے جنگ لڑنے کا حق ادا کر دیں گے اگر اس سرزمین پہ تم انگریس کے پودے کو سو سالہ جشن منانے کی اجازت دی تو میرے اللہ نے چاہا وہ جشن کو تیس نیس کر دیا جائے گا اگر تم نے اجازت دی تمہاری حکومت میں میرے تھوک دیا جائیں گے اگر تم نے اجازت دی جہاد کرم کو پاکستان میں سر پولند کر دیا جائے گا حد ہوتی ہے حد ہوتی ہے مسئلت کی حد ہوتی ہے حکمت بھی میں اگر اپنے اکابر کی موجودگی میں کہتا ہوں اگر ہر محاس پہ علماء جو بند میں جنگ لڑی ہے پھر مجھے کہنے دیئے یہ ختم نبوت کا سیرہ اکابر علماء جو بند کے سر پہ ہے نموسی صحابہ کا سیرہ اکابر علماء جو بند پہ ہے علیہ السیاست کا سیرہ اکابر علماء جو بند کے سر پہ ہے جہاد کا سیرہ اکابر علماء جو بند کے سر پہ ہے آج ہمیں بھی چاہیے عزم کر لیں ہم ختم نبوت کے لئے جنگ لڑیں گے نموسی صحابہ کے لئے جنگ لڑیں گے مدارس کی جنگ ہم لڑیں گے مساجد کی جنگ لڑیں گے تاغوت کے خلاف جنگ لڑیں گے علماء جہاد کو بلان کرتے ہوئے خلافت کا پرچم لہرہ کے قاضی علیت کی قبر پہ ایک مرس پہ نہیں کروڑ بار نانت دیں گے